ناظرین محبت داکھ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ذہن کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور ذہن کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے ذہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت ذہن کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت ذہن کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ذہن کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور ذہن کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے ذہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت ذہن کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت ذہن کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار واشنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ذہن کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور ذہن کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے ذہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت ذہن کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت ذہن کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار واشنگا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ذہن کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور ذہن کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے ذہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت ذہن کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت ذہن کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ذہن کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور ذہن کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داکھ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داکھ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار واشنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داکھ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار واشنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داکھ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داکھ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داکھ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لاکر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار واشنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لیے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین محبت داق کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لجائے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار واشنگا ویڈیو ناظرین محبت داخ کی صورت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے افاق اب نہ چاہتے ہوئے بھی سبا کو بچہ لا کر دے گا مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب زین کھیر رہا ہوگا تو اس دوران وہ گرنے لگے گا جسے بچانے کے لئے سمیہ اپنی جان دو پر لگا دے گی اور خود گر جائے گی اور زین کو بچا لے گی اور جب سمیہ کو ہسپٹل لے جائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد سنان واپس اپنے بچے زین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا اور چاہے گا کہ اسے ماں باپ کا پیار دے مگر شجرت زین کو اپنے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا سنان شجرت کو منانے میں کامیاب ہو سکے گا کیا شجرت زین کو ماں کا پیار دے سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو